نمسکار راجیوں کی جنگ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں انراغ دواری آج پردھان منتری نریندر موڈی مدھ پدیش کے الگ الگ شہروں میں آدھی واسی بہل زلوں میں تھے اور آج جو ان کا چناوی دورہ ہے اس کا سماپن ان دور میں ایک بڑے بھاری روڈ شو سے ہو رہا ہے یہ روڈ شو بڑا گنپتی چوراہے سے شروع ہو کر راجوارے پر ختم ہوگا اور بہت پرتکاتمک ہے ان دور میں اور مالوہ کے علاقے میں جب آپ کسی کو نمنترت کرتے ہیں تو پیلے چاول دیتے ہیں تو وہاں پر بی جے پی کے پدادھکاریوں نے پیلے چاول دے کر وہاں سماج کے الگ الگ طبقے کے لوگوں کو جیسے یوہ ہیں یا پھر ویاپاری پرتشتان سے جڑے لوگ ہیں کاروباری ہیں گرہنیاں ہیں عام جنتا ہے ان کو پیلے چاول دے کر آمنترت کیا تھا کہ آپ پردان منتری کے روڈ شو میں آئیں لمبا چوڑا روڈ شو ہے اور ان دور کی تین ویدان سبھا سیٹوں کو ان دور ایک تین اور چار کو یہ کور کرے گا مالوہ ویسے بھی مانا جاتا ہے کہ بی جے پی کا ایک طرح سے گڑھ ہے اور ایسے میں اور مضبوطی دینے کے لیے بی جے پی کی یوجنا ہے کہ پردان منتری کے روڈ شو سے ان کو اور فائدہ ملے گا وہاں پر ایک گنپتی کا مندر بھی ہے وہاں پر بھی پردان منتری نریندر موڈی پوجہ ارچنا کریں گے بڑے ہی ویدک طریقے سے ان کے سواگت کی تیاری کی گئی تھی ایک سو ایک بٹک منترو چار کے ساتھ انہوں نے ان کا سواگت کیا پھر جو مہاکال کوریڈور بنا ہے یا کاشی کوریڈور بنا ہے اس کی جھلکیاں بھی علاقے میں الگ الگ جگہوں پر لگائی گئی تھی تاکہ یہ ایک بھویتہ کے بارے میں بتایا جا سکے بتایا جا سکے گی کیا کیا کام کیے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے اور ان دور ایک سے جو بی جے پی کے نیتہ ہیں کیلاش ویجیورگیہ وہ چناؤ لڑ رہے ہیں ان کے بیٹے کو اس بار ٹکٹ نہیں ملا ہے ان دور ایک سے کیلاش ویجیورگیہ کو ٹکٹ ملا ہے تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ جو پورا مالوہ کا علاقہ ایک طرح سے بی جے پی کا گڑھ رہا ہے اور بی جے پی کو اس بار چناؤتی کیونکہ دیکھئے اٹھارہ سال ستہ میں ہے بی جے پی بیچ میں دوزار اٹھارہ میں کانگریس ستہ میں آئی لیکن اٹھارہ آہ ماتر پندرہ مہینے بعد کانگریس کی سرکار گر گئی اور بی جے پی نے دوبارہ سرکار بنالی تو جو اتنا لمبا چوڑا بار بار آتا ہے کہ انٹی انکمبنسی سے بی جے پی جوج رہی ہے ایک ستہ ویرودھی لہر چل رہی ہے تو اس کو کیسے پاتا جائے تو یہ تمام علاقے ہیں چاہے مالوہ کا علاقہ ہو مہاکوشل کا علاقہ ہو وند کا علاقہ ہو بندیل کھنٹ کا علاقہ ہو یا پھر مدی بھارت کا علاقہ ہو یا نمار کا علاقہ ہو اس میں بی جے پی ہر علاقے میں کوشش کر رہے گی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسی چھاپ چھوڑی جائے ایسی نئی چیزیں لے کر کے آئے جائے جس سے جو انٹی انکمبنسی ہے اس کو پاتا جا سکے اسی کے مدنظر جو سات سانسدوں کو اور بی جے پی کے بڑے نیتاؤں کو کیندری منتریوں کو چناوی سمر میں اتارا گیا اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے اور یہ دیکھیں اس میں ایک ایک اور بہت مزیدار بات ہے کہ کل راہل گاندھی بھوپال جو مدہ پردیش کی رازدھانی تھے اس میں تھے اور یہاں انہوں نے ایک بڑا روڈ شو کیا اور آج پردھان منتری جو مدہ پردیش کی آرثک رازدھانی ہے وہاں پہنچے ہیں اور وہاں پر ایک بڑا روڈ شو کر رہے ہیں اور یہ روڈ شو بھی اس کی جو لائیو تصویریں آپ ہمارے کیمرے پر دیکھ رہے ہیں لیکن اس روڈ شو کے علاوہ بھی آج پردھان منتری مدہ پردیش کے الگ الگ علاقوں میں موجود رہے آہ پردھان منتری نے تین ریلیاں کی پہلی بیتول میں پھر شاجہ پر میں اور تیسری ریلی آدھی واسی بہل جھابوا میں ان ساری ریلیوں میں ان کے نشانے پر کانگریس پارٹی رہی پردھان منتری یہ بتانے سے نہیں چکے بار بار وہ آکرمن کرتے رہے کانگریس پر اور یہ کہتے رہے کہ کانگریس کا پنجا جو ان کا نشان ہے چناؤے نشان ہے اس نے آپ لوگوں سے چھینہ ہی ہے اس نے آپ لوگوں کو کچھ دیا نہیں ہے بی جے پی کی سرکار آئے گی تو ہم تمام آپ کے جو پرتیخ ہیں آپ جن لوگوں کی پوجہ ارچنا کرتے ہیں جن کو پنیاتمہ مانتے ہیں ان کے لیے ہم لوگ کافی کچھ کر رہے ہیں اور لگتار ہم آدھی واسیوں کے لیے کام کرتے رہیں گے تو تمام ایسی سبھاؤں میں بی جے پی جو پردھان منتری نریندر موڈی ان کے نشانے پر کانگریس رہی ہے اور وہ بار بار کہتے رہے ہیں کہ کانگریس جھوٹ بول کر سطح میں آتی ہے لیکن بی جے پی جو وائدے کرتی ہے اس کو نبھاتی ہے سنیے پردھان منتری نریندر موڈی نے کیا کچھ کہا ان ساری سبھاؤں میں اور کیا اس کی پرمکھ باتیں رہی ہیں کانگریس کا پنجاب چھیننا جانتا ہے لونٹنا جانتا ہے और आपका तो अनुभव है जहां जहां कोंगریس आई तबाही लाई आज हमें पूरे MP से रिपोर्ट मिल रही है कि कोंगریس ने हार परमानकर खुद को भाग्यभरों से छोड़ दिया है कॉंग्रेस ने मान लिया है कि मोदी की गरड़ के सामने कॉंग्रेस के जूठे वाइदे एक पल भी तिक नहीं कि सकते हैं कॉंग्रेस जो वाइदा करती है वो कभी पूरा नहीं करती है पिछली बार कर्ज माफी का वाइदा सरकार बनने के धेर साल देर साल बात तक यह लोग पूरा नहीं कर पाई लूटने में पड़े रहे वहीं दूसरी तरह बीजेपी है जो जीतना वाइदा करती है उससे भी जादा करने का प्रयास करती है और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं तो प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी को आपने सुना लेकिन वहीं विदेशा जिले में राहूल गांधी मौजूद थे और कल वो भोपाल में मौजूद थे विदेशा में उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि इस बार कॉंग्रेस का तूफान आने वाला है और क� कॉंग्रेस की लहर है ऐसा रहूल गांधी मानते हैं सुनियों उन्होंने क्या कहा کہنے کی ضرورت نہیں ہے بھائیوں اور بہنوں یہاں پہ کانگریس پارٹی کی سرکار آنے جاری ہے 150 سیٹیں یہاں مدھیا پردیش میں کانگریس پارٹی کو ملنے جاری ہے توفان آ رہا ہے کانگریس پارٹی کا ہم بندل کھن پیکج لائے تھے سات ہزار کروڑ روپے کا پیکج ہم نے میں نے کانگریس پارٹی کی سرکار نے بندل کھن کو دیا تھا اتر پردیش اور مدھیا پردیش میں سات ہزار کروڑ روپے اس کا آپ کو ایک روپیہ نہیں ملا ایک روپیہ نہیں ملا پورا کا پورا پیسہ سچائی میں نہیں گیا کسانوں کو نہیں ملا مزدوروں کو نہیں ملا پورا کا پورا پیسہ بی جے پی کے لوگوں نے کھا گئے تو مدھیا پردیش میں جو چناؤ کا پرچار ہے وہ کل شام پانچ بجے ختم ہو جائے گا تو اب آخری دور ہی ہے اور ایسے میں مکہ منتری آج اپنے سرکاری بنگلے سے نکلے اور جہاں رہتے ہیں شاملہ ہلز کا علاقہ ہے اپنے پڑوسیوں کے گھر ووٹر پرچی بھاٹنے پہنچے اور بڑا مزدار اتفاق تھا کہ وہاں اپنے پڑوسی سے پوچھتے ہیں کہ میں آپ کا پڑوسی ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں بالکل آپ کو جانتا ہوں یہ ایک ہوتا ہے کہ چناؤ سے تو پہلے نیتا آپ نے سمبند بناتے ہیں تو سنیے بڑا مزدار واقعہ دیکھئے ابھی تو مدھیا پردیش کی رازدھانی بھوپال سے اب آپ کو لیے چلتے ہیں چھتیس گڑ کی رازدھانی رائپور میں وہاں پریانکا گاندھی روڈ شو کر رہی ہیں ان کے ساتھ بھوپیش بگھیل بھی موجود ہیں لمبا چوڑا کارواں ہیں سارے کانگریس کے کارکرتا ہیں اچساہ ہے کانگریس کو امید ہے کہ اس بار چھتیس گڑ میں وہ دوبارہ سرکار بنانے میں کامیاب ہو جائے گی پچھلی بار بھاری انتر سے اس نے بی جے پی کو وہاں پر پٹخنی دی تھی اور لگاتار کئی ایسی یوجنہ ہے وہاں پر بھوپیش بگھیل چلا رہے ہیں چاہے گودھن نیای یوجنہ ہو چاہے دھان کی قیمتوں کا معاملہ ہو لیکن کئی دنوں سے نشانے پر بھی ہیں مہادیو بیٹنگ اپ اور تمام ایسی چیزوں کو لیکن اس کے بیچ میں آپ دیکھیں گے تو ایک وشال جن سہلاب چھتیس گڑ کی رازدھانی رائپور میں جہاں پر پرنکا گاندھی بھی موجود ہیں مکہ منتری بھوپیش بگھیل بھی موجود ہیں کانگریس کے سارے اعلانیت موجود ہیں تصویریں ہیں اور تصویروں کے ساتھ وہاں سے موجود ہیں ہمارے ساتھ ہی ظلفی کار ظلفی آپ مجھے سن پا رہے ہیں آہ ظلفی تک اگر میری آواز آ رہی ہو ظلفی کنکن علاقوں پر جی میں وہی پوچھ رہا تھا آپ سے کہ رائپور میں جو روڈ شو ہو رہا ہے کنکن ویدان سواں کو کور کر رہے ہیں اس سے جو ایمپیکٹ ہے وہ پورے جو ستر ویدان سواں سیٹے ہیں وہ یہاں پر میسیج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن رائپور میں یہ روڈ شو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھارتی جلدہ پارٹی اگر دیکھا جائے تو سیٹے طور سے جو سہری علاقے ہیں وہاں پر اپنے آپ کو زیادہ کمفرٹیبل مانتی ہے لیکن پچھلی بار کی اگر بات کریں تو پچھلی بار ان چار ویدان سواں سیٹے جو رائپور کی ہیں ان میں سے تین سیٹوں پر کانگریس نے جیت حاصل کی تھی اور اس بار کانگریس کی کوشش یہ ہے کہ جو پچھلے والا ریکارڈ تھا اس کو بھی توڑ کر چار میں چار جیتی جائیں تو یہی وجہ ہے کہ رائپور دکھل سے بھارتی جلدہ پارٹی کے جو کدھاور میدہ بریج مہانا گروال آتے ہیں وہ آٹھویں بار میدان میں ہیں اور کانگریس نے ان کے سامنے مہتر رام سندر داس کو اتارا ہے جو کانگریس کی لئے کہیں کہ ایک ہندوٹی کا بڑا چہرہ ہے اور جب سے کانگریس کی سرکار آئی ہے تو بھارتی جلدہ پارٹی کا جو ہندوٹی کا چہرہ ہے اور ہندوٹی کی جو راجلیتی ہے بھگوان رام کی راجلیتی اسے چھننے کی کوشش کی تو یہاں پر جو پریانکا گانگی کا روڈ سو ہے اس میں آپ اگر تشویروں میں دیکھیں تو اس ترکتشویروں میں مہت رام سندر داس دکھائی دے رہے ہیں پنکس فرما جو رائپور گرامیڈ سے ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ رائپور اٹھر سے جو کانگریس کے موجودہ بیدھائی ہے پلدیب جنوجہ تو وہ اس روڈ سو میں جو روڈ سو کے لیے جو گاڑی تیار کی گئی ہے اس میں سوار ہے مکھ مدری بھوپیس بھگیل ہے تو ادھر سے یہ سندیس دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کانگریس جو ہے چھتیس گڑ میں مجبوط اسکتی میں ہے لیکن ایک بات یہاں پر آنراج جی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پریانکا گاندھی یہاں پر رائپور کو ان کو بھلایا گیا ہے اور مہیلاو کے لیے چھتیس گڑ میں اگر دیکھیں تو سب سے بڑا برائنڈ ایمیسٹر کے طور پر پریانکا گاندھی کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے بھارتی جلدہ پارٹی نے جیسے یہ گھوٹا کی تھی گھوٹا پرسر میں سامل کی تھی کہ مہیلاو کو بارہ ہجار روپے دیا جائے گا تو میدانی جو چھتر ہے چاہے وہ رائپور کا ہو بلاسپور کا ہو اور دور بھی کس چھتر ہے اور یہ جگہوں کے ساتھ سارگوزہ میں اس بات کی چلچہ ہونے لگی تھی کی مہیلاو کو بارہ ہجار روپے ملے گا تو اس سے جو کانگریس کمجور پڑ رہی تھی تو اس کمجور پڑنے کو مجبوطی میں بدلنے کے لیے مکماندری بھوپیس بغیر بھو دیوالی کے لیے گھوسا کرنے پڑتی ہے کہ کانگریس کی اگر چھترگر میں دوبارہ سرکار بنتی ہے تو گرہ لکشمی جوزنا کی شروعات کریں گے اور پندرہ ہجار روپے ایک مست ایک بار میں مہیلاو کی خاتے میں دیا جائے گا تو اس بات گھوسرا کے بعد سے چھترگر جو سیاسی سمیقرن ہے وہ بدل کے نجر آ رہے ہیں مہیلاو وہ سادھلے کی کوشش کانگریس کی کہنے بھی رہی ہو اور پرینکہ گاندھی کی جریعے بھی ایک بار سے یہ میسیج دینے کی کوشش ہے کہ وہ مہیلاو کے ساتھ ہیں بلکل زلفی اور شاید یہی وجہ ہے کہ مدھر پردیش میں جو لادلی بہنا یوجنا جس کو گیم چینجر کہا جا رہا ہے اور ٹھیک چناؤں سے پہلے 36 گڑھ کے مقی منتری نے بھی کہا ہے کہ اگر ان کی سرکار واپسی ہوتی ہے تو مہیلاو کو وہاں پر پندرہ ہزار روپے سالہ نیت دیے جائیں گے بہت بہت شکریہ زلفی اب وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو راجیوں کی جنگ میں کچھ اور خبروں پر اور کچھ اور چہروں کے بارے میں بات کریں گے بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے 36 گڑھ کی ویدان سبھا میں یوں تو نبے سیٹے ہیں اور پہلے چرن میں بیس سیٹوں پر متدان ہو چکا ہے اب جو ستر سیٹے بچی ہیں اس میں سے ایک سیٹ ویسے تو سب پر مقابلہ دلچسپ ہے لیکن ایک سیٹ پر بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہاں چاچا اور بھتیجے کی لڑائی ہو رہی ہے مقشمتری بھوپیش بھگیل اور ان کے بھتیجے ویجے بھگیل کی درگ سے سانسد ہیں کچھ در پہلے ایک بڑے دلچسپ واقعے میں کسی انٹریو میں بھوپیش بھگیل نے کہا تھا کہ رشتے میں تو ہم ان کے باپ لگتے ہیں بڑے فلمی انداز میں چاچا ہیں پتہ تلے ہیں تو ویجے بھگیل سے ہماری ورشت سہیوگی نغمہ سہر نے ایک خاص باتچیت کی ہے سنیے ہم اس سبے موجود ہیں ارلا گاؤں میں اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں درگ سے سانسد ویجے بھگیل اور ان کے بارے میں خاص یہ ہے کہ وہ مقشمتری بھوپیش بھگیل کے خلاف امیدوار ہیں پاتن سے بیجے پی کے امیدوار اور ہم لوگ جا جا گئے ویجے جی چرچہ یہی ہے کہ کہیں کہتے ہیں چاچا بھتیجے پہ بھاری کہیں کہتے ہیں بھتیجے جو وہ چاچا پہ بھاری تو یہ کہانی کیا ہے اس بار دیکھیں جنتہ کا موڈ تو تیدی طرح پریورتن کا ہے اور جس طرح ابھی پانچ سال تک انہوں نے جو لوگوں کو مرخ بنایا ہے دھوکہ دیا ہے فریب کیا ہے جھوڑ بولا ہے اور پورے چھتیس گڑ کو سراب میں ڈبو دیا ہے سٹا جوان کی چرام سیما نسے کی ارنین پرکار کی گولیا بک رہی یہاں پہ مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ میٹرو سیٹی سے بھی ہمارا کے سمکک سے جانے لگا ہے یہ جو ہمارا ستیس گڑ ہے رائپور ہے درگ ہے بلائی ہے یہ پورے گاؤں میں محول ہے آپ یہ دیکھ لیجے کہ نقسل مومنٹ پہلے جس اس طرح پہ پیچھے تھے ہمارے سمیہ میں باجبا کے سمیہ وہ آگے آگے کیسے ادھر کہیں بھی کچھ بڑا نقسلی حملہ ہوا نہیں ہے یہ بڑی نقسلی حملہ کا تو باتی نہیں ہے وہ تو چھوٹ دے کے رکھے نا نقسلیوں کو کس طرح کی چھوٹ سارے چیز موہیاں کرا رہے ہیں ان کو جو چاہیے ان کو نا پولیس کی مومنٹ سے یہ نقسلیوں کو سوستانتر روپ سے ان کو اپنا کاروبار چلانے کے لیے سوستانتر محول چاہیے وہ دے رہی سرکار جب سوستانتر محول نہیں ملتی جب مڑھیٹ ہوتا ہے تب ہی یہ ان پرکار کی جو گھٹنائے ہوتی ہے اب آپ اس کو کھولی چھوٹ دو گے کیا گھٹنا ہوگی جب آپ جا رہے ہیں جیسے پاتن سے آپ ان کے خلاف امیدوار ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پر کے لوگوں کی کیا مانگ ہے آپ کو لوگ ووٹ کیسے دیں گے آپ کو ظاہر ہے کہ آپ ان کے خلاف کڑے آپ کو پوری امید ہوگی اور ہونی بھی چاہیے کہ آپ جیتیں گے پر کیوں جیتیں گے میرے بیوہار میرا کام میرے سنبند یہ میری پونجی ہے میں ہر سکھ دکھ میں اور ہر آج ابھی دیکھئے چناؤ پرشار میں بھی وہ مو دکھانے کے لاویل نگلی رہے جس جنتہ نے انہیں پانچ پچ بار چناؤ جتا کے مکھے منتری کے لائق بنایا وہ جا کے ہاتھ جوڑ کے نویدن کرے وہ چھے میرے جانے ایک ضرورت نہیں ہے مطلب اتنا بڑا گھمنٹ میں جانے جو رہتے میرے کو جنتہ ایسی ہاتھوں ہاتھ اٹھائے گی میرے کو میں تب کچھ کر لوں گا ایسا چھٹکی آپ نے ایک بار تو ہرائیا ہے ان کو اس بار بھی وہ میرے کام کو دیکھے میں نے کبھی راجنیتی اس دریشتری کو ان سے نہیں بدلے کی بھاؤنا سے نہیں کی اور دربھاؤنا سے میں نے گرسیت ہو کر کام نہیں کیا یہ دربھاؤنا سے گرسیت ہو کر کام کرنے والا بیکتی ہے تو اس بار آپ یہ بتا دیجئے کیا ہے یہ چاچہ بھتیجے پی بھاری ہے یا بھتیجے چاچہ پی بھاری ہے اور کیا واقعی وہ آپ کے چاچہ ہیں بھارتی جنتہ پالٹی 101% چناؤ جیت رہی ہے پاٹن میں ہار رہے مکھے منتری سیٹ بھی ہمیں پیسٹ پیسٹ سے اوپر سیٹ آئے گی ہماری اور ہم چناؤ جیتیں گے سرکار بنائیں گے تو راجوں کی جنگ میں فلحال اتنا ہی لیکن ہمارا ساتھ بنا رہے گا کیونکہ اینڈی ٹی وی انڈیا پر خبروں کا سلسلہ جاری ہے نمسکار